اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن مسنہ ابو احمد زبیر عمر بن سعید بن ابی حسین عطا بن ابی رباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی شفاب ہی پیدا کی اطیبہ بن سعید بشر بن مفضل خالد بن زکوان ربع بنت معوز بن عفرا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عورتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھی قوم کو پانی پلاتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی اور زخمیوں کو مدینہ لاتی تھی حسین احمد بن منیع مروان بن شجاع سالم افتش سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ شفا تین چیزوں میں ہے شہد پینا پچھنے لگوانا اور آگ سے داغنا اور اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں اس حدیث کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے اور قومی نے لیت سے انہوں نے مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے اور ابن عباس نے آہندرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہد اور پچھنے لگوانے کے متعلق روایت کیا محمد بن عبد الرحیم سریج بن یونس ابو الحارس مروان بن شجاع سالم افتس سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آہندرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا تین چیزوں میں ہے پچھنے لگوانا شہد پینا یا آگ سے داغ لگوانا اور اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں علی بن عبداللہ ابو عسامہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ آہندرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میتھی چیز کو اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے ابو نعیم عبد الرحمن بن غسیل عاصم بن عمر بن قطادا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آہندرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہو تو پچھنے لگوانے یا شہد پینے یا آگ سے داغ لگوانے میں ہے جبکہ بیماری کے موافق ہو اور میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا عیاش بن ولید عبدالعالی سعید قطاداہ عبو المتوکل عبو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی بیماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا پھر دوسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا پھر تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے پلایا لیکن فائدہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس کو شہد پلا چنانچہ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا مسلم بن ابراہیم سلام بن مسکین ثابت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مرض تھا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سم ماہو علیہ وآلہ وسلم ہمیں پناہ دیجئے اور خوراک دیجئے جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو عرض کیا مدینہ کی آب و ہوا ناموافق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مقام حر راہ میں اونٹوں کے ساتھ پھیجا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنک کر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے پیچھے چند آدمیوں کو بھیجا اور گرفتار کرا کے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیرا دی میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے یہاں تک کہ مر گیا سلام نے بیان کیا کہ مجھے قبر ملی ہے کہ حجاج نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ترین سزا کے متعلق حدیث بیان کرو انہوں نے یہی حدیث بیان کی جب حسن بسری کو قبر ملی تو کہا کاش وہ اس حدیث کو بیان نہ کرتے موسیٰ بن اسماعیل حمام قطادہ انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم دیا کہ اونٹ کے چرواہوں سے ملیں ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں چنانچہ وہ لوگ اونٹوں کے چرواہے سے ملے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹ لے بھاگے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو یہ خبر پہنچی تو ان لوگوں کی تلاش میں آدمی بھیجے ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں قطادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا یہ حدود کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ چلے اور غالب بن ابجر بھی ہمارے ساتھ تھے وہ راستہ میں بیمار ہو گئے ہم لوگ مدینہ پہنچے تو وہ بیمار تھے ابن ابی عطیق ان کی آیادت کو آئے اور کہا کہ ان سیاہ دانوں کو اختیار کرو اس کے پانچ یا سات دانیں لے کر اس کو گھسو پھر روغن زیتون کے چند قطروں کے ساتھ اس کو اس کی ناک میں اس طرف اور اس طرف ڈالو اس لیے کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کالا دانہ بجز سام کے تمام امراض کا علاج ہے میں نے پوچھا کہ سام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا موت یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ اور سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانے میں بجز سام کے تمام امراض کی شفا ہے ابن شہاب نے کہا کہ سام سے مراد موت ہے اور سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے حبان بن موسی عبداللہ یونس بن یزید اقیل ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ مریض کے لیے اور مرنے والوں کی وجہ سے غم زدا لوگوں کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے تلبینہ دود شہد اور چوکر سے بنایا جاتا ہے فروہ بن مغرا علی بن مزہر حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہم لوگوں کو تلبینہ کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی وہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے اگرچہ وہ ناپسند ہوتا ہے معلہ بن عصد وحیب ابن تعووس تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگانے والے کو اس کی عجرت دی اور ناک میں دوا ڈالی صدقہ بن فضل ابن عیانہ زہری عبید اللہ ام قیس بنت محسن کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اس عود ہندی کو اختیار کرو اس میں سات قسم کا علاج ہے مرض عزراہ میں ناک میں ڈالی جائے زات جنب میں چبائی جائے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی جو اب ہی کھانا نہیں کھاتا اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا ابو معمر عبدالوارس عیوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائے مسدد سفیان عمر تعووس اور عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے محمد بن مقاتل عبداللہ حمید طویل انس رضی اللہ تعالی انہو سے پچھنے لگانے والے کی عجرت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے ابو تعباه نے آپ کو پچھنے لگائے تھے اور آپ نے ان کو دو سا غلہ دلوایا اور ان کے مالکوں سے روزانہ لے جانے والی رقم میں تخفیف کرنے کے متعلق گفتگو کی کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچھنے لگوانا اور قسط باہری ہے اور فرمایا کہ اپنے بچوں کا تعلو دبا کر تکلیف نہ دو اور تم قسط استعمال کرو سعید بن تلید ابن وحب عمرو وغیرہ بکیر آسم بن عمر بن قطادا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مقنع کی عیادت کو گئے تو کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم پچھنے لگوالو اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا ہے اسم بن حسان نے ان سے اکریمہ نے اکریمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پچنے لگوائے محمد بن بشار ابن عدی حشام اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد سر کی وجہ سے حالت احرام میں پچنے لگوائے اس وقت آپ اس پانی کے پاس تھے جس کو لاحیہ جمل کہا جاتا ہے اور محمد بن سواء نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام نے انہوں نے اکریمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کے درد کی وجہ سے حالت احرام میں پچنے لگوائے اسماعیل بن عبان ابن غسیل آسم بن عمر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو شہد پینے میں یا پچنے لگوانے میں یا آگ سے داغنے میں ہے اور میں داغ لگوانے کو پسند نہیں کرتا مسدد حماد ایوب مجاہد ابن ابی لیلا قعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانہ میں تشریف لائے اس حال میں کہ ہنڈیا کے نیچے آگ سلگائے ہوئے تھا اور سر سے جویں جھڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیڑے تجھے تکلیف دیتے ہیں میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر مڈوا لے اور تین دن روزے رکھ یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا یا قربانی کر ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ پہلے کیا فرمایا تھا ابو الولید حشام بن عبد المالک عبد الرحمن بن سلمان بن غسیل آسم بن عمر بن قطاداہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دواوں میں سے کسی چیز میں شفا ہے تو وہ پچنے لگوانے یا آگ سے داغ دینے میں ہے اور میں داغ دینے کو پسند نہیں کرتا عمران بن میسراہ ابن فضیل حسین عامر عمران بن حسین کہتے ہیں کہ بد نظر یا زہریلے جانور سامپ بچو وغیرہ کہ کٹنے کے سوا کسی چیز پر منتر جائز نہیں میں نے سعید بن جبیر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ہم سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ سمماہو علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے چند آیتیں پیش کی گئیں ایک یا دو نبی گزرنے لگے ان کے ساتھ ایک جماعت تھی اور نبی کے ساتھ کوئی شخص نہ تھا یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بڑی جماعت پیش کی گئی میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کیا یہ میری امت ہے جواب ملا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم ہے کہا گیا افق کی طرف دیکھو تو دیکھا کہ ایک جماعت آسمان کے افق کو گھیرے ہوئے تھی کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور ان میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر اندر تشریف لے گئے اور یہ نہ بتلایا کہ وہ لوگ کون ہیں تو لوگ جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ ہم ہیں اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی یا ہماری اولاد ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی اس لیے کہ ہم تو جاہلیت میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں پڑھتے اور نہ بدفعلی کرتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اکا شاہ بن محسن نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور پوچھا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکا شاہ تم سے بازی لے گیا سبقت لے گیا مسدد یحیہ شعبہ حمید بن نافع زینب ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو لوگوں نے یہ ماجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور بتایا کہ اس کی آنکھ کے جانے کا خطرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک عورت اپنے گھر میں سب سے خراب قسم کے لباس میں یا یہ فرمایا کہ سب سے خراب گھر میں اپنے لباس میں پڑی رہتی تھی جب کوئی کتہ گزرتا تو وہ مینگنی چھینکتی تھی تو کیا وہ اب چار ماہ دس دن بھی سبر نہیں کر سکتی جوزام کا بیان اور افان نے کہا کہ ہم سے مسلم بن حیان نے ان سے ابو سعید بن عینہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کا لگ جانا بدفالی اور ہاماہ کی نحوست اور محرم کو سفر بنا لینا کوئی چیز نہیں اور جوزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو محمد بن مسنہ گندر شعبہ عبد المالک عمرو بن حریس سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حساب کی چھتری من سے ہوتی ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے حکم بن اقبہ نے بواستہ حسن عرفی عمر بن حریس سعید بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے شعبہ نے کہا کہ جب مجھ سے حکم نے اس حدیث کو بیان کیا تو میں نے عبد المالک کی حدیث سے اس کا انکار نہیں کیا علی بن عبداللہ یحییٰ بن سعید سفیان موسیٰ بن عبی آئشہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس اور آئشہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا جب کہ آپ وفات پا چکے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ کے موہ میں دوا ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے ہم لوگوں کو فرمانے لگے کہ میرے موہ میں دوا نہ ڈالو ہم نے کہا کہ مریض دوا کو برا سمجھتا ہی ہے چنانچہ دوا ڈال دی جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں موہ میں دوا ڈالنے سے منع نہیں کیا تھا ہم نے عرض کیا ہم تو معمولی مریض جیسی کراہت سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کوئی شخص میرے سامنے دوائی پلائے جانے سے نہ بچ سکے گا سوائے ابن عباس کے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے علی بن عبداللہ سفیان زہری عبید اللہ ہمیں قیس کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی عزراح کی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کا تعلو دبوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گلا دبا کر کیوں اپنے بچے کو تکلیف دیتی ہو تم اس قستے ہندی کو استعمال کرو اس لیے کہ اس میں سات قسم کی بیماریوں سے شفا ہے ان میں سے ذات الجنب بھی ہے عزراح کی بیماری میں ناک میں ڈالی جائے میں نے زہری کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم سے دو ہی کا بیان کیا ہے اور باقی پانچ کا بیان نہیں کیا علی بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان سے کہا کہ معمر اعلقت انہو کا لفظ بیان کرتے تھے انہوں نے کہا کہ معمر کو یاد نہیں رہا میں نے زہری کے موہ سے شکر یاد رکھا ہے کہ وہ اعلقت انہو کہتے تھے اور سفیان نے اس لڑکے کی حالت بیان کی کہ انگلیوں سے اس کا تعلو دبایا گیا تھا اور سفیان نے اپنے تعلو میں انگلی ڈال کر بتایا یعنی اپنی انگلی سے اپنے تعلو کو اٹھایا اور اعلقو انہو شیئن کا کوئی بھی قائل نہیں بشر بن محمد عبداللہ معمر اور یونس زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکلیف بڑھ گئی تو اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ مرض کی حالت میں میرے گھر میں رہیں تو سب نے اجازت دے دی آپ دو آدمیوں کے سہارے اس طرح نکلے کہ دونوں پاؤں زمین پر گھزٹ رہے تھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صاحب تھے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے بیان کیا تو انہوں نے پوچھا کیا جانتے ہو کہ دوسرا آدمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام نہیں لیا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم جب ان کے گھر میں داقل ہوئے تو آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا مجھ پر سات مشک پانی بہاؤ جن کے موہ اب ہی تک کھلے نہ ہو یعنی پوری ہو شاید میں لوگوں کو نصیحت کر سکوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو حضرت حفظہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے لگن میں بٹھا دیا پھر ہم آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانے لگے یہاں تک کہ آپ اشارے سے فرمانے لگے تم اپنا کام کر چکی پھر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو نماز پڑھائی اور خطبہ سنایا اب الیمان شعیب زہری عبید اللہ بن عبد اللہ ام قیس بنت محسن اسادیہ جو اسد خزیمہ سے تھی اور اولین مہاجر عورتوں میں سے تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیعت بھی کی تھی اور اکاشا کی بہن تھی روایت کرتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئیں جس کا عذراح کی وجہ سے تعلیف دبایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں تم لوگ اپنے بچوں کا تعلیف دبا کر ان کو تکلیف پہنچاتی ہو استعمال کرو اس لیے کہ اس میں سات قسم کے امراض کا علاج ہے ان میں سے ایک ذات الجنب بھی ہے اور عودہ ہندی سے مراد قصد تھی اور یونس اور اسحاق بن راشد نے زہری سے اللاقت علیہی کا لفظ روایت کیا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطادہ ابو متوکل ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چھوٹ چکا ہے اس کو دست آنے لگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ اس نے پلایا پھر آ کر عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا لیکن اس سے دست اور زیادہ آنے لگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحمن وغیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا دوسرے کو لگنا اور سفر اور ہاما کوئی چیز نہیں ایک عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے ان اونٹوں کی ایسی حالت کیوں ہے کہ وہ ریت میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں ایک خارشی اونٹ آتا ہے اور ان میں داخل ہو جاتا ہے تو ان سب کو خارشی بنا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ سے آئی تھی زہری نے اس کو ابو سلمہ سے اور سنان بن ابی سنان سے روایت کیا محمد عطاب بن بشیر اسحاق زہری عبید اللہ بن عبد اللہ ام قیس بنت محسن جو اولین مہاجر عورتوں میں سے تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی اور اکاشا بن محسن کی بہن تھی روایت کرتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی جس کا عزراہ کی وجہ سے تالو دبایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کیوں آ کر ان کو تکلیف پہنچاتی ہو اس عودہ ہندی کو استعمال کرو اس لیے کہ اس میں سات قسم کے امراض کا علاج ہے ان میں سے ایک ذات الجنب بھی ہے اور عودہ ہندی سے مراد قصد تھی اور کہا کہ یہ بھی ایک لغت ہے عارم حماد کہتے ہیں کہ ابو کلابہ کی کتابوں میں سے ایوب کے سامنے حدیث پڑھی گئی ان میں سے بعض وہ تھیں جو انہوں نے بیان کی تھیں اور بعض وہ تھیں جو ان کے سامنے پڑھی گئی تھی اور اس کتاب میں انس رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت تھی کہ ابو طلحہ اور انس بن نظر نے ان کو داغ لگایا اور ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو داغ لگایا اور اباد بن منصور نے بواستہ ایوب کلابہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری کے گھر والوں کو زہریل جانور سامپ بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے اور کان کی تکلیف میں جھاڑنے کی اجازت دی تھی انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ذات الجنب کی بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داغ لگایا گیا اور میرے پاس ابو تلہا انس بن نظر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں موجود تھے اور ابو تلہا نے مجھے داغ لگایا سعید بن عفیر یا عقوب بن عبد الرحمن قاری ابو حازم سحل بن سعد سعیدی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود ٹوٹ گیا اور آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت ٹوٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ایک دھال سے برابر پانی دے رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے جب دیکھا کہ پانی خون سے زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی کو جلایا اور کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون کا نکل نہ موقوف ہو گیا یحیی بن سلمان ابن وحب مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کا شعلہ ہے اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ اور نافع نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سے مسئبت دور کر عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام فاطمہ بنت منظر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی عورت بخار کی حالت میں دعا کے لئے لائی جاتی تو وہ پانی لیتی اور اس کے گریبان میں ڈالتی اور کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم ہمیں پانی کے ذریعہ سے اس کے تھنڈا کرنے کا حکم دیتے تھے محمد بن مسنہ یحییہ حشام قرواہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کا شولہ ہے اس لیے اس کو پانی سے تھنڈا کرو مسدد ابو الاحوص سعید بن مسروق قبائیہ بن رفاعہ اپنے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخار جہنم کا شولہ ہے اس لیے اس کو پانی سے تھنڈا کرو عبدالعلا بن حماد یزید بن زریع سعید قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اکل اور عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا کلمہ پڑھا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم مویشیوں والے تھے کاشت کاری کرنے والے نہیں تھے اور مدینہ کی آب و ہوا ان لوگوں کو راس نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے انتوں کا ایک گلہ اور چرواہ دیے جانے کا حکم دیا کہ ان جانوروں کے ساتھ رہیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں وہ لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب حرہ کے اطراف میں پہنچے تو مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور انتوں کو لے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو ان کے پیچھے چند آدمی بھیجے جب وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا تو ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور حراہ کے علاقہ میں چھوڑ دیے گئے یہاں تک کہ اسی حال میں مر گئے حفظ بن عمر شعبہ حبیب بن ابی ثابت ابراہیم بن سعد اسامہ بن زید حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو کہ وہاں تعون ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی جگہ میں ہو اور وہاں تعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو میں نے پوچھا کہ کیا تم نے اسامہ کو سعد سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تو انہوں نے کہا آہ عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب عبداللہ بن حارس بن نوفل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب شام کے لئے نکلے یہاں تک کہ جب مقام سرغ میں پہنچے تو ان سے لشکر کے عمرا یعنی ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے اور بیان کیا کہ ملک شام میں وبا پھوٹی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ما کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ شام میں وبا پھوٹ پڑی ہے ان لوگوں میں اختلاف ہوا بعضوں نے کہا کہ ہم جس کام کے لئے نکلے ہیں اس سے واپس ہونا مناسب نہیں اور بعضوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اس لئے ہمارا اس وبا کی طرف پیش قدمی کرنا مناسب نہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ پھر فرمایا کہ میرے پاس انصار کو بلا لو میں نے ان کو بلا کر ان سے مشورہ کیا تو وہ لوگ بھی مہاجرین کی طلاح اختلاف کرنے لگے اور انہی کا طریقہ حکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ پھر فرمایا کہ قریش کے ان بڑھے لوگوں کو بلاو جنہوں نے فتح مکہ کے لئے حجرت کی تھی چنانچہ میں نے ان کو بلایا اس معاملہ میں ان میں سے کہا کہ لوگوں کو وہاں لے جانا اور اس وبا پر پیش قدمی ہمارے خیال میں مناسب نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں کل صبح کو روانگی کے لئے سوار ہو جاؤں گا چنانچہ لوگ صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ہو رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اے عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص کہتا ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی بتاؤ تو کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم کسی وادی میں اترو جس میں دو میدان ہو جن میں سے ایک تو سر سبز شاداب ہو اور دوسرا خشک ہو کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سر سبز میدان میں چراتے ہو تو بھی تقدیر الہی سے اور اگر خشک میدان میں راوی کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے اور وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہ تھے انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق میرے پاس علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے فرار نہ ہو جاؤ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر وہاں سے واپس ہوئے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو شام کی طرف روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو ان سے عبدالرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جگہ کے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو عبداللہ بن یوسف مالک نعیم مجمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مدینہ میں مسیح دجال اور تعون داخل نہ ہوں گے موسی بن اسماعیل عبدالواحد آسم حفظہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یحییہ کا کس مرد میں انتقال ہوا میں نے جواب دیا کہ تعون کے مرد سے تو انہوں نے بیان کیا کہ تعون ہر مسلمان کی شہادت ہے ابو آسم مالک سمئی ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دست اور تعون سے مرنے والا مسلمان شہید ہے اسحاق حبان داوود بن ابی فرات عبداللہ بن بریدہ یحیی بن یعمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک عذاب تھا اللہ تعالی جس پر چاہتا تھا اسے بھیجتا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو مسلمانوں کے لئے رحمت بنا دیا ہے تو کوئی بندہ ایسا نہیں کہ تعون پھیلے اور وہ اس شہر میں یہ سمجھ کر ٹھہر جائے کہ کوئی مسئبت نہیں پہنچتی مگر وہ ہی جو اللہ تعالی نے لکھ دی ہے تو اس کو شہید کے برابر عجر ملتا ہے نظر نے داوود سے اس کی مطابعت میں روایت نقل کی ہے ابراہیم بن موسیٰ حشام معمر زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معویزات پڑھ کر دم کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر برکت کے لئے پھر دیتی میں نے زہری سے پوچھا کہ کس طرح دم کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھوکتے تھے پھر ان کو اپنے چہرے پر پھر لیتے تھے محمد بن بشار غندر ابو بشر ابو المتوکل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگ عرب کے کسی قبیلہ کے پاس پہنچے اس قبیلہ کے لوگوں نے ان کی زیافت نہیں کی وہ لوگ وہی تھے کہ اس قبیلہ کے سردار کو سامپ نے دس لیا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہماری مہمانداری نہیں کی اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ تم لوگ ہمارے لیے کوئی چیز متعین نہ کرو گے اس پر ان لوگوں نے چند بکریوں کا دینا منظور کیا انہوں نے صورت فاتحہ پڑھنا شروع کی اور تھوک جمع کر کے اس پر ڈال دیا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا وہ آدمی بکریوں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں لیتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اس کے متعلق دریافت نہ کر لیں چنانچہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ ہنس پڑھے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ صورت فاتحہ ہم منتر ہے تم اس کو لے لو اور ایک حصہ میرا بھی اس میں لگا دینا سیدان بن مزارب ابو محمد باہلی ابو معشر بسری یوسف بن یزید برا عبید اللہ بن اخنس ابو مالک ابن ابی ملاکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی نبی صلی اللہ پانی پانی ایک شخص سامپ یا بچھو کا کٹا ہوا ہے سامپ کے کٹے ہوئے کے لیے لدیغ یا سلیم کا لفظ بیان کیا ایک صحابی گئے اور بکریوں کی شرط پر صورت فاتحہ پڑھی تو وہ آدمی اچھا ہو گیا اور صحابہ کے پاس بکریوں لے کر آئے لیکن کہنے لگے کہ تُو نے کتاب اللہ پر اجرت لی یہاں تک کہ وہ لوگ مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر اجرت لینی جائز ہے ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ ہے محمد بن کسیر سفیان معبد بن خالد عبداللہ بن شداد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم دیا یا یہ بیان کیا کہ آپ نے نظر بد لگ جانے پر منتر پڑھ کر پھونک رکھنے کا حکم دیا محمد بن قالد محمد بن وحب بن عطیہ الدمشقی محمد بن حرب محمد بن ولید زبیدی قرواہ بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر نشان تھے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اس کو جھاڑ پھونک کرو اس لیے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے اور اقیل نے زہری سے روایت کیا کہ مجھ سے اورواہ نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے عبداللہ بن سالم زبیدی سے اس کے مطابع حدیث روایت کی اسحاق بن نظر عبدالرزاق معمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے اور جسم گودوانے سے منع فرمایا موسی بن اسماعیل عبدالواحد سلیمان شیبانی عبدالرحمن بن اسود اپنے والد اسود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے زہریل جانور کاٹنے پر جھاڑ پھونک کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زہریل جانور کے کاٹنے پر جھاڑنے کی اجازت دی ہے مسدد عبدالوارس عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور ثابت انس بن مالک کے پاس گئے تو ثابت نے کہا کہ اے ابو حمزہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو انس نے کہا کہ کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منطر پڑھ دوں انہوں نے کہا کہ ہاں انس نے پڑھا اے اللہ لوگوں کے معبود سختی دور کرنے والے شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے عمرو بن علی یحیی سفیان سلمان مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوز پڑھ کر اپنی بعض بیویوں کے تکلیف کے مقام پر اپنا دایا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اے اللہ لوگوں کے پروردگار تکلیف دور کر اس کو شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے شفا تیری ہی ہے ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت منصور سے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے بواستہ ابراہیم مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اسی طرح روایت کیا احمد بن عبی رجا نظر حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ام سح الباسا یعنی لوگوں کے پروردگار اس تکلیف کو دور کر شفا تیرے ہاتھ میں ہی ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا تو ہی ہے علی بن عبداللہ سفیان عبدالربی بن سعید امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ شفا دی جائے ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم سے صدقہ بن فضل ابن عیانہ عبد ربی بن سعید عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ شفا دی جائے ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم کے ساتھ خالد بن مخلد سلمان یحیی بن سعید ابو سلمہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رؤیہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور علم برا خواب شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جسے برا سمجھتا ہے تو تین بار تھوک دے جب کہ نیند سے بیدار ہو اور اس کی برائی سے پناہ مانگے تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا اور ابو سلمہ نے کہا کہ اگر میں قواب دیکھتا ہوں جو پہاڑ سے بھی زیادہ مجھ پر گرا ہو تو اس حدیث کے سننے کی بنا پر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی سلمان یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھوں پر قل ہوا اللہ احد اور معوزتین سورة فلک اور سورة ناس پڑھ کر دم کرتے پھر ان دونوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ سکتا پھیرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیتے یونس نے کہا کہ میں ابن شہاب کو جب وہ اپنے بستر پر جاتے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں موسی موسی اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر ابو المتوکل ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں کی ایک جماعت سفر کے لیے روانہ ہوئی یہ لوگ عرب کے ایک قبیلہ کے پاس آ کر ٹھہرے اور ان سے مہمانی طلب کی لیکن ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اس قبیلہ کے سردار کو سامپ یا بچھو نے کٹ لیا لوگوں نے پوری کوششیں کر لیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ جماعت جو تمہارے پاس آ کر ٹھہری ہے تم ان کے پاس جاتے شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی دوا ہو وہ لوگ اس جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ اے لوگوں ہمارے سردار کو سامپ نے کٹ لیا ہے ہم نے پوری کوشش کر لی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے جماعت صحابہ میں سے کسی نے کہا ہاں واللہ مجھے منتر نہیں آتا ہے لیکن ہم لوگوں نے تم سے مہمانی چاہی اور تم نے ہماری مہمانی نہیں کی اس لیے اللہ کی غسم میں منتر نہیں پڑھوں گا جب تک کہ تم اس کا معاوضہ مقرر نہ کر تو تو وہ لوگ چند بکریوں کے دینے پر راضی ہو گئے یہ صحابی روانہ ہوئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پھونکنے لگے یہاں تک کہ وہ اچھا ہو کر اس طرح پھرنے لگا کہ اس کو کسی چیز نے نہیں کاتا جس شرط پر ان لوگوں نے رضا مندی ظاہر کی تھی وہ شرط پوری کی یعنی بکریوں دے دیں کسی نے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو جنہوں نے منتر پڑھا تھا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ حالت بیان نہ کر لیں اور معلوم نہ کر لیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں چنانچہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس طرح علم ہوا کہ یہ جھاڑ ہے تم نے ٹھیک کیا اسے تقسیم کر لو اور میرا بھی ایک حصہ مقرر کرو مزہ بلباس رب ناس وشفی انتش شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادرو ساقامن میں نے اس کو منصور سے بیان کیا تو انہوں نے مجھ سے بواستہ ابراہیم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت کی عبداللہ بن محمد جعفی حشام معمر زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ معویزات صورت فلک اور صورت ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے تھے جب گرانی زیادہ ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی پڑھ کر پھونکتی تھی اور برکت کے سبب سے آپ کا ہاتھ پھیر دیتی تھی میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کس طرح پھونکتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے پھر ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے مسدد حسین بن نمیر حسین بن عبد الرحمن سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو میرے سامنے سے نبی گزرنے لگے ایک کے ساتھ صرف ایک آدمی دوسرے کے ساتھ دو آدمی اور ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی اور ایک نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی نہ تھا اور میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جو افق تک پھیلی ہوئی تھی میں نے تمنہ کی کہ یہ میری امت ہوتی تو کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ اسلام اور ان کی قوم ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جو افق تک پھیلی ہوئی تھی اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ تیری امت ہے اور ان میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے لوگ جدا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے بیان نہیں کیا کہ وہ کون ہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ چہم گوئیاں کرنے لگے کسی نے کہا کہ ہم تو شرک کے زمانہ میں پیدا ہوئے پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اس لیے ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے بلکہ وہ ہماری اولاد ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فعل کو نہیں مانتے اور نہ ہی منتر پڑھواتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں اور اپنے پرور دگار پر بھروسہ کرتے ہیں اکاشاہ بن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے ہوں آپ نے فرمایا آہ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور پوچھا کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشاہ تم سے بازی لے گیا عبداللہ بن محمد عثمان بن عمر یونس زہری سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرز کا ایک سے دوسرے کو لگنا اور فال لینا کوئی چیز نہیں اور نہوست تین چیزوں میں ہے عورت بھر اور جانور میں یعنی اگر نہوست ہوتی تو انہی تین چیزوں میں ہوتی ابو یمان شعیب زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شگون لینا کوئی چیز نہیں اس میں بہتر طریقہ فال ہے لوگوں نے عرض کیا فال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شگون لینا کوئی چیز نہیں ہے اور ان میں بہتر طریقہ حفال ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حفال کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات جو تم میں سے کوئی شخص سنتا ہے مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا اور شگون لینا کوئی چیز نہیں اور مجھے اچھی فال یعنی بہترین بات پسند ہے محمد بن حکم نظر اسماعیل ابو حسین ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا شگون لینا آماح یعنی اللو اور سفر کوئی چیز نہیں ہے سعید بن عفیر لیس عبد الرحمن بن قالد ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزیل کی دو جھگڑا کرنے والی عورتوں کے متعلق فیصلہ کیا جن میں سے ایک عورت نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا جو اس کے پیٹ میں لگا اور وہ حاملہ تھی پتھر کے صدمہ سے پیٹ کا بچہ مر گیا تو نبی صلی اللہ صلی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا جس سے اس کے پیٹ کا بچہ مر گیا تو اس کے بدلے حضرت صلی اللہ علیہ و نے ایک لونڈی یا غلام تاوان میں دینے کا حکم دیا اور ابن شہاب سے بواستہ سعید بن مسیب منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے اس پیٹ کے بچہ کے بدلے جو قتل ہو جائے ایک غلام یا لونڈی تاوان میں دیے جانے کا حکم دیا جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا تھا اس نے عرض کیا میں اس کا تاوان کس طرح دوں جس نے نہ تو کھایا اور نہ پیا اور نہ بولا اور نہ چل آیا اس جیسے کا خون تو قابل معافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کاہنوں کا بھائی ہے عبداللہ بن محمد ابن عینا زہری ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زناکار عورت کی خرچی عجرت اور کاہن کی مٹھائی جو عجرت میں ملی سے منع فرمایا عجب علی بن عبداللہ حشام بن یوسف معمر زہری یحیی بن عرواح بن زبیر عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ کچھ آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کبھی ایسی بات کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہوتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس کو شیطان سن کر اس میں سینکڑوں جھوٹ ملا کر اپنے ساتھیوں کاہنوں کے کان میں کہہ دیتا ہے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبدالرزاق نے القالیمات من الحق کو مرسلاً روایت کیا پھر مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کو موصولاً بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن یونس حشام عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی ذریق میں سے ایک شخص نے جس کو لبید بن ععصم کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی کہ کسی کام کو نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں ایک دن یا ایک رات آپ میرے پاس تھے لیکن دعا کرتے رہے پھر فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے بتلا دیا جو میں نے معلوم کرنا چاہا میرے پاس دو شخص آئے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کنگھی سر کے بال اور سبز خجور کی کھمبی میں کیا ہے اس پہلے نے پوچھا وہ چیزیں کہاں ہیں دوسرے نے کہا زروان کے کوئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اس کوئے کے پاس گئے پھر واپس آئے تو فرمایا اے عائشہ اس کوئے کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح ہو گیا ہے اور اس کوئے کے پاس والے درخت کا سر شیطان کے سروں کے مثل تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کی تحقیق نہ کروں دوسرے نسخہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیوں نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے آفیت دے دی اس لیے میں نے لوگوں میں اس کی برائی کو مشہور کرنا مناسب نہ سمجھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگھی کے دفن کرنے کا حکم دیا جو دفن کر دی گئی ابو اسامہ ابو زمراہ ابن ابی زناد نے ہشام سے مشت اور مشاقہ کے متعلق روایت کی مشاقہ اس بال کو کہتے ہیں جو کنگھی کرنے کے بعد نکلے اور مشاقہ وہ بال جو کتان سے علہدہ ہوں عبدالعزیز بن عبداللہ سلیمان سور بن زید ابو الغیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور جادو سے بچو عبداللہ بن محمد ابن عینا بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو سب سے پہلے مجھ سے ابن جریر نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے آل عرواہ نے بواستہ عرواہ بیان کیا تو میں نے ہشام سے اس کے متعلق دریافت کیا انہوں نے محمد سے اپنے والد کے واسطہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا جس کے اثر سے آپ کا یہ حال تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی نہ تھے لیکن یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہو آیا ہوں سفیان نے کہا کہ جب یہ صورت حال ہو تو جادو کا سخت اثر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دے دی جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھا جو سر کے پاس تھا اس نے دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے دوسرے نے کہا اس پر جادو کر دیا گیا ہے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے دوسرے نے کہا لبید بن آسم نے جو بنی زریک کا ایک آدمی ہے یہود کا حلیف اور منافق تھا پہلے نے پوچھا کس پر جادو کیا گیا ہے دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور اس بال پر جو کنگھی سے جھڑتے ہیں پہلے نے پوچھا کہا ہے جواب دیا کہ ذروان کے کوئے میں نر خجور کی جھلی میں پتھر کے نیچے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے کے پاس تشریف لائے تاکہ اس کنگھی وغیرہ کو نکالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کوئں ہے اور خجور کا درخت شیطان کے سروں کی طرح معلوم ہوتا ہے راوی کا بیان ہے کہ وہ چیزیں نکلوا لیں اور دفن کرا دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے شفاہ ہو گئی اور مجھے ناپسند برائی کو مشہور کروں عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ کو کچھ نہ کرنے کے باوجود خیال ہوتا کہ میں کچھ کر رہا ہوں ایک دن آپ میرے پاس تھے آپ دعا کرتے رہے پھر آپ سلی اللہ سلی اللہ دوسرا میرے میرے پاؤں پاس بیٹھ گیا پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس آدمی کو کیا تکلیف ہے دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے پوچھا کس نے کیا جواب دیا لبید بن آسم یہودی نے جو بنی زریک کا ایک آدمی ہے پوچھا کس چیز سے کہا کنگھی اور کنگھی سے نکلنے والے بالوں کو نر خجور کی جھلی میں رکھ کر پوچھا وہ کہاں ہے جواب دیا زی اروان کے کوئے میں راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اپنے صحابہ رضی اللہ انہم کے ساتھ اس کوئے پر تشریف لے گئے اسے دیکھا اس کے پاس خجور کا ایک درخت تھا اور اس جادو کی چیز کو نکلوا کر آپ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا واللہ اس کوئے کا پانی بلکل سرخ تھا اور اس کے پاس کے درخت شیطان کے سروں کی مانند تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے میں نے ارز کیا آپ نے اس کو ظاہر نہیں کرایا فرمایا نہیں اللہ نے مجھے آفیت دی اور شفا بخشی اور میں اس آدمی کی برائی کو مشہور کرنے سے ڈرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کی چیز کو دفن کرنے کا حکم دیا عبداللہ بن یوسف زید بن اسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمی مشرق کی طرف سے آئے اور انہوں نے خطبہ دیا جو لوگوں کو بہت پسند آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاز بیان ایسے اثر کرتے ہیں جیسے جادو اثر کرتا ہے علی مروان حاشم آمیر بن سعاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر صبح چند اجوا خجوریں کھا لیں اسے رات تک کوئی زہر اور نہ کوئی جادو نقصان پہنچائے گا علی کے علاوہ دوسری حدیث میں خجوروں کی تعداد ساتھ بیان کی ہے اسحاق بن منصور ابو اسامہ حاشم بن حاشم آمر بن سعید حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے صبح کو سات خجوریں کھا لیں تو اس دن نہ تو کوئی زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو اثر کرے گا عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا ایک دوسرے کو لگنا اور سفر اور علو کوئی چیز نہیں ایک عربی نے عرض کیا یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ اونٹ میدان میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خارشی اونٹ آ کر ملتا ہے تو ان کو بھی خارشی بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے آئی اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کو تندرست کے پاس نہ اتارو اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلی حدیث کا انکار کیا میں نے کہا کیا تم نے یہ حدیث لا عدوی مرض کا ایک دوسرے کو لگنا بیان نہیں کی تو انہوں نے حبشی زبان میں ایسی بات کی جو سمجھ میں نہ آئی ابو سلمہ کا بیان ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں اس حدیث کے سوا کوئی حدیث نہیں بھولے سعید بن عفیر ابن وحب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ اور حمزہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹ مرز کا ایک دوسرے کو لگنا اور بد شگونی کوئی چیز نہیں اور نہ حوست صرف تین چیزوں میں گھوڑا عورت اور گھر میں ہو سکتی ہے ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ عدوی مرز کا ایک دوسرے کو لگنا کوئی چیز نہیں ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بیمار کو تندرست کے پاس نہ اتارو اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے سنان بن ابی سنان دولی نے بیان کیا کہ ابو حریرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عدوی مرز کا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا کوئی چیز نہیں تو ایک عرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ بھلا بتلائیں تو کہ اونٹ میدانوں میں ہرن کی طرح ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خارشی اونٹ آتا ہے اور سب کو خارشی بنا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پہلے کے پاس خارش کہاں سے آئی محمد بن بشار ابن جعفر شعبہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ عدوی مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا اور بدشگونی کوئی چیز نہیں اور مجھے فال اچھی معلوم ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا فال کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اچھی بات قطابہ لیس سعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب قیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ ہمیں ملی جو زہر آلود تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے سامنے ان یہودیوں کو جمع کرو جو یہاں موجود ہیں چنانچہ وہ لوگ لائے گئے تو ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤگے ان لوگوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے ان لوگوں نے کہا ہمارا باپ خلاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو تمہارا باپ خلاں ہے ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کہا اور سچ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم ٹھیک ٹھیک جواب دوگے ان لوگوں نے عرض کیا ہاں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگ غلط کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو ہمارے باپ کے متعلق علم ہو گیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ دوزخی کون لوگ ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تھوڑی مدت تک رہیں گے پھر ہمارے بعد تم لوگ رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ زلیل ہو جاؤ واللہ ہم کبھی بھی تمہارے بعد اس میں نہیں رہیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کیا تم سچ بتاؤگے اگر تم سے کوئی بات پوچھوں ان لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر تم جھوٹے ہوگے تو ہمیں تم سے نجات مل جائے گی اور اگر تم نبی ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا عبداللہ بن عبدالوحاب خالد بن حارس شعبہ سلمان زکوان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر ڈالے کو جہنم کی آگ میں ہو گا اور اس میں ہمیشہ گرائی جاتا رہے گا اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہو گا اور جہنم کی آگ میں اس کو پیتا رہے گا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا اور جس نے اپنے کو لوہے سے قتل کر ڈالا تو اس کا لوہہ اس کے ہاتھ میں ہو گا اس سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی محمد بن سلام احمد بن بشیر ابو بکر حاشم بن حاشم آمر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت سات اجوا خجوریں کھا لے اس دن نہ تو زہر اور نہ ہی جادو اس کو نقصان پہنچائے گا عبداللہ بن محمد سفیان زہری ابو عدریس خولانی ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھلیوں والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا زہری نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں سنا یہاں تک کہ میں شام میں آیا اور لیس نے اس زیادتی ساتھ بیان بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہم گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں یا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا درندوں کے پتے یا اونٹوں کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ پہلے کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لیکن گدھی کے دودھ کے متعلق مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے اس کے گوشت کے کھانے سے تو منع فرمایا ہے مگر اس کے دودھ کے متعلق کوئی حکم یا ممانعت مجھے نہیں پہنچی اور درندوں کے پتے کے متعلق ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ہر کچلیوں والے درندوں کے کھانے سے منع فرمایا قطعبہ اسماعیل بن جعفر اطباہ بن مسلم بنی تمیم کے آزاد کردہ غلام عبید بن حنین بنی زریک کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برطن میں مکھی گر جائے تو چاہیے کہ پوری مکھی کو غوطہ دے دے پھر اس کو پھینک دے اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے